سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اقامت جب کہی جائے گی تو آزان کی طرح دو دو دفعہ نہیں کہا جائے گا جملہ تو اس کے اندر کیا موقف ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے کیا ہمارے ہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں اقامت میں بھی ہم دو دفعہ جو کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو ہے وہ ایک ایک دفعہ کہا جاتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے تو اس میں کوئی صحیح غلط ہے یا یہ فقی اختلاف ہے دیکھیں اس کا سب سے چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ یہ فقی اختلاف ہے تو وہ لوگ جو فقہ سے ایک سے زائد فقہ سے واقف نہیں ہیں تو جب ہمارے ہاں کے لوگ پاکستان انڈیا سے عرب ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ایک دفعہ اسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں دو دفعہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ کہ ہم شاید غلط کرتے رہے ہیں یا کوئی ان کو کہتا ہے کہ تم غلط کرتے رہے والانکہ صحیح غلط کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ فقی اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اقامت میں بھی دو دفعہ ہی کہا جائے گا اور ازان میں بھی جیسے دو دفعہ کہا جاتا ہے باقی تین آئمہ کے نزدیک جو امام احمد بن حمل امام مالکی امام شافعی ان کے نزدیک ایک ایک دفعہ ہے دیکھیں حدیث شریف جس سے ہنفی حطرات دلیل لیتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن زید والی حدیث ہے کہ کان آذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا شفعا فی الادان والاقامت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آذان میں دو دو کلمات تھے آذان میں بھی اور اقامت میں بھی آناف کے علاوہ آئمہ السلاسہ جو باقی تین آئمہ ہیں ان کے نزدیک اقامت ہر کلمہ ایک ایک مرتبہ کہا جائے گا سوائے تکبیر کے اور قد قامت السلاح کے یہ حضرات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں جو ترمزی شریفی کی روایت ہے دونوں روایتیں ترمزی شریف میں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال کو جب حکم دیا گیا تو آذان جو ہے وہ دوہری ہے اور اقامت اکھیری ہے اچھا اہناف کے نزدیک وہ اس روایت کی یوں تعویل کرتے ہیں کہ اکھیری سے مراد ایک سانس ہے بجائے دو سانس کے تو مختصراً اس کا کیا ہے معاملہ کہ اقامت کے الفاظ کی تعداد کے بارے میں فقہ کرام کے دو مذہب ہیں یعنی دو رائے ہیں اہناف کے نزدیک اقامت میں آذان کی طرح کی کلمات میں تقرار ہے جبکہ آئمہ سلاسہ جو باقی تین آئمہ ہیں ان کے نزدیک سوائے تکبیر کے اقامت کے کلمات میں تقرار نہیں ہے قد قامت اس صلاح میں تقرار ہے اچھا ان دونوں مذاہب کی بنیاد احادیث پر ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایک حدیث سے استدلال کر رہا تو دونوں کی دلیلیں حدیث ہی ہیں حضرت عبداللہ بن زید والی حدیث جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آذان اور اقامت دو دو مرتبہ تھی اور یہ ترمزی شریف کی روایت ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا پھر اسے امام دار قتنی بھی اپنی سنن میں لے کر آتے ہیں اسی طرح ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیفہ الکوفی نے صحیح سنت کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ کہ حضرت عبداللہ بن زید الانصاری مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع العذان والعقامہ کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے وہ آذان اور اقامت کے الفاظ دہرے دہرے ادا کرتے تھے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کتاب العذان والعقامہ میں انہوں نے باپ قائم کیا من کانا یشفع العقامہ ویرائن یثنیہ حدیث نمبر 2139 تو بہرحال فقی اختلاف ہے تو احناف کے عقامت کے کلمات دو دو بار ہیں فق شافی فق حملی فق مالکی کے مطابق تکبیر کے علاوہ ایک ایک بار ہیں تو آپ اپنے فقی مذہب کے مطابق عمل کریں یہ کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں کیونکہ دونوں جو پوائنٹ آف یوز ہیں ان کا منبع جو ہے وہ احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ